اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ذہی امتکم امتا واحدا وانا ربکم فابدون سورہ انبیاء کا ترجمہ جاری تھا ایت نمبر 92, 93, 94 اور 95 ہے کہ خدا مندی عالم ارشاد فرمانا ہے کہ انہا ذہی امتکم امتا واحدا یقینا یہ جو ہے تمہاری امت تم انسانوں کی امت امت واحدا ہے دین آکے ایک امت بناتا ہے شریعت اور دین اور انبیاء خدا کی جانے سے آئے ہیں اور وحدت کا عامل ہیں واحد بناتے ہیں اتحاد قائم کرتے ہیں اتحاد قائم کرتے ہیں بس دین انسانوں کے درمیان اتحاد قائم کرتا ہے انہا ذہی بس یہ انبیاء کا بھیجنا حدیان کا بھیجنا شریعتوں کا آنا اس لیے کہ امتکم امت واحدا تم متحد ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ اتحاد قائم کرو وانا ربکم اور مقصد امت واحدا ہو تو مقصد ایک ہے حدف ایک ہے وہ ہے میں تمہارا رب ہوں میں تم سب کا پرودگار ہوں بس امت واحدا کا مقصد بھی کیا ہے واحد ہے وہ ہے ایک پرودگار ایک پرودگار بس کلمہ امت سے مراد ایسی جماعت جو ایک مقصد ایک حدف پر اکٹھی ہو ایک مقصد اور ایک حدف پر اکٹھی ہو فابدون بس جب رب ایک ہے بس اسی کی عبادت کرو شرک نہ کیا کرو عبادت میں شرک نہ کیا کرو وَتَقَتَّوْ أَمْرَهُمْ بس انبیاء ان کے درمیان وحدت قائم کرنے کے لئے اتحاد قائم کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا نا فرمانوں نے تَقَتَّوْ أَمْرَهُمْ بَهِنَهُمْ ان لوگوں نے اپنے درمیان دینی معاملوں میں تفرقہ ڈال دیا تفرقہ ڈال دیا وَتَقَتَّوْ أَمْرَهُمْ بَهِنَهُمْ قُلُّنَ لَيْنَا رَاجُونَ اور ہر ایک کو دین میں اقتلاف کے اعتبار سے جزا ملے گی ہر ایک ہماری طرف لوٹے گا ہر ایک نے ہماری طرف پر لڑنا ہے بس ہر ایک کو جتنا اس نے دین میں اقتلاف ڈالا ہے اسی کی جزا ملے گی ہم ان کو رہا نہیں کریں گے ان سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے کیسے انہوں نے وحدت کو پارا پارا کیا کیسے انہوں نے دین کو رہا کر دیا دین کو رہا کیا وحدت کو پارا پارا کیا اول انبیاء کو جھٹلایا دو ہم انبیاء کو قتل کیا سو ہم کتابوں میں تحریف کر ڈالی کم قیمت میں آیات کو بیچا اور بدعت کرنے والے بنے بدعت کرنے والے بنے بس اس وجوہات کی وجہ سے انہوں نے دین کو پارا پارا دین کے اتحاد کو پارا پارا کیا فَمَنِيَا عَمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ اور جو بھی نیکیوں میں سے انجام دے وہ مومن ہوگا ایک گروہ جو نیکی انجام دینے والا انبیاء کا پھر رکار ہے فَمَنِيَا عَمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ وَمَوْمِنُنْ جو نیکیوں میں سے انجام دے انبیاء کے بتا ہوئے دین پر عمل کرے اس نے فیل بھی ہو اس نے فائل بھی ہو نیکی انجام دے اور مومن بھی ہو فَلَا قُفْرَانَ بس اس کے عمل اس کی کوشش کی کوئی کوئی اس کو اس صحیح کو جو ہے رد نہیں کیا جائے گا قُفْرَان نہیں کیا جائے گا رد نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی قدردانی کی جائے گی اس کے عمل کی قدردانی کی جائے گی اس کی صحیح کو پوشیدہ نہیں کیا جائے گا بس ہم ان کے عمال بھی سبت کر رہے ہیں اور ہم ان کے عمال بھی سبت کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں ضائع نہیں ہوں گے ان کے عمال مراد یہ ہے ہم ان کے عمال سبت کر رہے ہیں نہیں ان کے عمال ضائع نہیں ہوں گے کوئی ظلم نہیں ہوگا کوئی کتائی نہیں ہوگی وَحَرَامُنَ الْاَقَرِيَتِنْ اَحْلَقْنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجْعُونَ حرام ہے کہ وہ دنیا میں واپس لوٹیں مراد یہ ہے یہ حرام حرام تشریح نہیں حرام تشریح ہے کہ شراب نہ پیو شراب حرام ہے یہ حرام تشریح یہ حرام حرام تکوینی ہے بس یہ حرام تشریح نہیں ہے تکوینی ہے حرام تکوینی ہے محروم ہونا محروم ہونا ممنوع کسی جیس پر کسی پر ممنوع کرنا ممنوع ہے کہ یہ ظالم لوگ جنہیں ہم نے علاق کیا یہ واپس لوٹائیں دنیا میں کفار جب مرنے کے بعد مریں گے تو حقائق ان کے سامنے آشکار ہو جائیں گے دیکھیں گے کہ خدا ہی کی حکومت ہے خدا کا ہی گلبہ ہے کہیں گے رب برجعون ہمارے پر بدگر ہمیں لوٹا دے لعلی عمل صالحہ تاکہ میں نیکی انجام دوں نیکی انجام دوں دنیا میں یہ کہتے تھے نہیں ہم مگر ایک ہی زندگی دنیا کی زندگی اس ہی میں مریں گے اس ہی میں زندہ ہوں گے کہتے تھے کہ مریں گے تو سکون آئے گا جو ہی مرے تو ہر جگہ نے عذاب نظر آیا عذاب نظر آیا تو یہ مرنے کے بعد تمنا کریں گے کہ ہمارے پر بدگر ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمال انجام دے خدا کہے گا حرام ممنوع ہے حرام ہے ان پر حرام تکوینی ایسی ظالم بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا انہم لائر جون یہ سب یہ کہ یہ سب نہیں لوٹیں گے ہرگز نہیں لوٹیں گے بس ان کا واپس لوٹنا حرام ہے دنیا میں واپس آنا حرام ہے حرام حرام ہے تکوینی وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اَهْلِ بِتَحِتِ تَيِّبِينَ اَبْتَحِرِ